سٹیج ادکارہ زارہ نے اپنی ویڈیو لیک ہونے پر انصاف کے لیے عوام کی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا لیکن لوگوں کے چکتے سوالوں اور تھرکی نظروں نے زارہ کو زارو کتار رولا دیا ہر انسان کے پیچھے گھر والے ہوتے ہیں بھلے ہم گندہ کام کرتے ہیں لیکن نہ میں اپنی فیملی کو فیس کر پا رہی ہوں جو حقیقت بات ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ نظریں نہیں ملا پا رہی ہوں جو سچی بات ہے میں نہ اپنے گھر والوں کے پاس جا رہی ہوں نہ میں پیچھے اپنے خاندان میں جا رہی ہوں نہ میں تھیٹر میں کسی کو نظریں ملانے کے قابل ہوں حالانکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے میری مجبوری ہے میں کام کرتی ہوں ٹھیک ہے لیکن میں کسی کو فیس نہیں کر پا رہی ہوں میں جب اندر انٹر ہوئی ہوں تو میں کسی کو فیس نہیں کر پائی میں نے سر جکایا میدر آگئی فلم اور سٹیج کی سینئر ادھاکارہ خوشبو نے کس گندے مقصد کے لیے ان کی ننگی ویڈیو بنوائی زارہ خان نے سب بتا دیا آج تامیل جی میں زارہ خان بات صرف اتنی چی ہے کہ مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ہر انسان کی کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس کام میں شوق سے آتا ہے ہم دنیا کا آخری ترین کام کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو ہماری بات ہم ایف آئی اے کے دفتر گئے ہیں ٹھیک ہے اتنی غور سے نہیں سنی گئی ہم چوبیس چوبیس گھنٹے ادھر تک بیٹھے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا پروپر پرچہ نہیں کٹا ہے ٹھیک ہے پہلے تین دن تو ہم لوگوں نے چکر کٹے ہیں اس کے بعد ان کے وارنٹ نکالے ہیں انہوں نے نہیں نکالے مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیلیں کروالی ہیں ٹھیک ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتی میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہتی لیکن ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت غلط ہو بھلے ہم ناچنے والی ہیں کام کرتی ہیں لیکن عزت ہر انسان کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے اگر فور ایجیمپل میں عورت ہوں میرے ساتھ ایسے ہو آپ میں سے کسی مرض کے ساتھ ایسے ہو تو شاید آپ کو بھی اکنی تکلیف ہوگی ٹھیک ہے حقیقت بات ہے نا اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے یہ زیادتی زیادتی ہوگی یہ زیادتی ہے ہم اگر خوشبو جی پہ الزام لگا رہے ہیں یہ ان کا نام لے رہے ہیں ہم خود سے نہیں لے رہے ہیں بھلے مہک ہیں یا بھلے میں ہوں یا بھلے سلک ہے یا بھلے تھیٹر والی ہیں اس لڑکے نے کہا ہے ہم اس کا نام تب لے رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ان کا اور ہمارا کیلیبر ہی نہیں ملتا وہ ایک سٹار ہیں نہ ان کو فیم کی ضرورت ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ٹھیک ہے کہ ہم کہیں کہ ان کو فیم کی ضرورت تھی تو ان کو فیم کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم پہ یہ سوال اٹھایا جارہا ہے کہ ہم نے یہ فیم کے لیے کیا ٹھیک ہے ہمیں یہ فیم کے لیے اس طرح کی گھڑیا حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آٹھ سالوں سے کام کرتی ہوں شکر الحمدللہ نہ سلک کا نہ مہک کا نہ میرا اس طرح کا سٹیٹس رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کی گھڑیا حرکت کرنے کی ضرورت پڑے باقی اگر ہم نے ان کا نام لیا ہے تو وہ ہم نے کدو کے کہنے پہ لیا ہے کاشف چند کے کہنے پہ لیا ہے ہمیں ان سے کوئی ذاتیات نہیں ہے وہ بھی آرٹسٹ ہیں ہم بھی آرٹسٹ ہیں وہ ہماری سینئر ہم ان کی عزت کرتے تھے اب آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ سب کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ انجانے میں بنی ہے کسی بھی ویڈیو میں نہ میری میں نہ مہکی میں نہ سلک میں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم نے وہ جان کی کی ہے وہ انجانے میں ہی بنی ہے اور میں یہ بات یہاں حلفن کہنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا میں اپنی ذات کی بات کرتی ہوں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا وہ زیادتی ہوئی ہے ہر انسان کے پیچھے گھر والے ہوتے ہیں بھلے ہم گندہ کام کرتے ہیں لیکن نہ میں اپنی فیملی کو فیس کر پا رہی ہوں جو حقیقت بات ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ نظریں نہیں ملا پا رہی ہوں جو سچی بات ہے میں نہ اپنے گھر والوں کے پاس جا رہی ہوں نہ میں پیچھے اپنے خاندان میں جا رہی ہوں نہ میں تھیٹر میں کسی کو نظریں ملانے کے قابل ہوں حالانکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے میری مجبوری میں کام کرتی ہوں ٹھیک ہے لیکن میں کسی کو یہاں آپ سب کو بھی میں فیس نہیں کر پا رہی ہوں میں جب اندر انٹر ہوئی ہوں تو میں کسی کو فیس نہیں کر پائی میں نے سر جکایا میں دھر آگئی ٹھیک ہے مجھے کسی سے کوئی علاشق ہوا نہیں ہے لیکن جس نے بھی یہ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے ٹھیک ہے ایکشن مضبوطی سے لینا چاہیے اگر وہ انہوں نے اپنی بیلیں لیا دیکھیں ہر کوئی اپنا تحفظ کرتا انہوں نے بھی کیا لیکن یہ تو پولیس کا یہ ایف آئیے کا سائبر کرائم والوں کا یہ کام ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اس چیز پر ایکشن لیں ٹھیک ہے اگر ہم کام کرتی ہیں یا ناشتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارسہ جاتی ہوگی تو کوئی کال نہیں ہے پہلے گندیاں نے نا جو ہونا سی ہو گیا گندیت ننگے ہسی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی بھی نہیں ہویا اگر میڈم تے بھی الزام لگ رہے ہیں لیکن اوہ سکونل بیٹھے رہے ہیں انہوں کیا ٹینشن ہے ننگے تے ہسی ہوئے ہیں کسی اور نو ٹینشن نہیں ہے بہت وڈی کا لے گی اگر ویکھی جائے تھے ٹھیک ہے سب دے کارما پینا ہون دی ہیں ٹھیک ہے عزت تے پھر عزت ہون دی ہیں نا بھلے ایک نچہ نالی بھی ہی گی ہوتی بھی عزت ہی گی سب دی عزت ہی ہون دی ہیں سا انہوں کسے نال کوش نہیں گیا کسے نال کوئی پرابلم نہیں گیا لیکن جنہیں کیتا انہوں سزا ملنی چاہی دی اگر انہیں میڈم دا نا خوشبو دا لیا تھے کیوں لیا اور کسے اور دا بھی نہ لیا سکتا سی اور یا کہہ سکتا سی یہ تھیٹر آلیا نے ویڈیو بنوائی گئے کیونکہ تھیٹر ہی جو بنی ہے نا انہ دا بھی نہ لیا سکتا کسے اور آرٹس دا بھی نہ لیا سکتا سی اور میڈم خوشبو دے رابطہ پانچ مہینہ تو سی میڈم دے موبائلے جو نا دے میسیج میں آپ سنے نے نا جڑے گجر انہیں نے انہوں نے کہندے ویڈیو بنائی ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کارڈے دیتا ہے تو میں بھی انہوں نے تھیٹر نہیں چلنا اندھا آنگی ٹھیک ہے جی تو میں انہوں نے زلیل کرانگی میں ویخنیاں جڑیاں چھوٹیاں کڑیاں نے میرے تو پائیاں نے بھلے وہ مہکے گی یا میں یہ گیاں تو میں ویخنیاں کڑیاں کنہ حال پار رہی ہیں تو میں ویخنیاں کدہ کم دار رہی ہیں یہ بات جو میرے سننے میں آئی ہے جو میرے علم میں ہے پڑی میں صرف اتنی بات کرتی ہوں بس اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایف آئی اے میں تین دن جہاں جاتے رہے ہیں جو بھی صرف آپ کے پاس ریمیڈی تھی آپ کوٹ میں کیوں نہیں اپلیکیشن بھائی سے بھائی بھی کی لے کے گئی آپ نے پرچا کیا درجہ نہیں کیا اور جیسا کہ آج کل جو خرانسمنٹ کا معاملہ ہے اس کو تو پرائیٹی بھی اس میں دیکھا جاتا ہے سر پہلی بات یہ کہ جدن الوقوع ہوندہ نا انہوں اس ٹائم ہوتا ذہن کامنی گارتا ٹھیک ہے سانو تیٹر آلہ نے کہا ہے کہ سائبر کرائم جانے ٹھیک ہے ملک صاحب نے کہا ہے عویس نے کہا ہے سب نے کہا ہے کہ آپ نے سائبر کرائم جانے وہاں جلدی ہماری بات سنی جائے گی وہاں سے ایکشن جو ہوگا وہ ڈٹ کے ہوگا تو ہم ان کے کہنے پہ چلیں ہم وہاں گئے ہیں سر نہ اس میں کوئی ہماری اپنی ذاتیات ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا وقت گزر ہے ہم نے کام کیا ٹھیک ہے یہ ان کا نام جو ہے وہ قدو نے لیا اور موبائل ریکارڈ سے ان کا نام لیا گیا کہ موبائل ٹو موبائل جو شیئر ہوئی اور قدو کے کہنے پہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو اس چیز کا پہلے علم تھا اور عمران چھوکی کو بھی علم تھا یہ سب کچھ قدو کے کہنے پہ لکھا گیا ٹھیک ہے نہ میرے کہنے پہ لکھا گیا نہ ان کے کہنے پہ لکھا گیا نہ ٹھیکٹر والوں کے کہنے پہ لکھا گیا یہ صرف قدو کے کہنے پہ لکھا گیا اچھا کہ آپ سمیتے نابمہہ لے والوں کے پاس FIR لے کے لئے ساڑے ساتھ رہی میں سامنے وہ ان کے سامنے ہر چیز ہے ان کا پروسس بہت سلو ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں لیکن فی الحال بہت سلو ہے یہ مجھے نہیں علم یہ میں کسی پہ کیوں بات کروں کہ کیوں اپنی طرف سے گڑتی رہوں مجھے نہیں علم سر بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر انہوں نے بہت زمانت لیا کہ تو کیوں ان لیے ہے اگر وہ سچی تھی وہ پیش ہوتی وہ بات کرتی زمانت کس چیز کی لیے ہے انہوں نے اگر میں سچی ہوں میں آج یہاں کے بیٹھی ہوں میں سچی ہوں تو میں آگے بیٹھی ہوں آپ ثابت کر دیں میں اس میں ایک پرسنٹ بھی جنبار ہوں جو آپ سب تھے وہ مجھے سزا قبول اچھا یہ بتائیے گا میڈم آپ نے جس لڑکے کو پکڑا ہے آپ نے اپنے طور پر اس کی انویسٹیگیشن کر لی ہے نہ کہ اپنے اس بندے کو ایف آئی اے میں دیا ہے نہ کہ پولیس میں دیا ہے سر نہ میں نے پکڑا ہے وہ اپنے طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کرتے اس کا موبائل سید کرتے اس میں سے سارا ریکار ہوتا تاکہ جو آپ بتا رہی ہیں ہمیں وہ اریجنل طور پر ہمارے پاس قروب ہوتا ہے آپ کی بات بلکل سر آپ کی بات بلکل بجاہ ہے میں تمہ سیلوزن رامہ کر رہی تھی مجھے تھیٹر سے کال آئی ہے کہ وہ لڑکا پکڑ لی ہے پولیس والوں میں جو مجھے کال آئی اور دوسری بات یہ جہاں تک ریکارڈ کی بات ہے تو وہ ریکارڈ نہ آپ کے بدلنے سے بدلا جائے گا فون کا نہ میرے بدلنے سے بدلا جائے گا سر وہ کچھاری میں نے لگائی تھی سر وہ کچھاری میں نے لگائی تھی کسری خواہ کون تھی وہ کیا نامہ اس کا سلک اس نے انہوں نے سے وہ قیشن بھی کر رہی تھی وہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا یہ کیا دیکھیں میں اس چیز کا جواب دیتی ہوں جو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے جو ظلم ہوا اس سے یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اس کو مار ہی دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ ہم لوگوں کا کبھی کوئی سکینڈل آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی کوئی تصویریں نہیں دیکھی ہوں گی ہم لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کی اتنی نازیبہ ویڈیو بنیں گی ہم لوگوں نے اسے یہ سوال کرنے کیلئے اس کو پوچھا گیا تھا کہ بھئی تمہیں یہ کس نے کہا ہے یہ تم نے کس کے کہنے پہ کی ہے اس کا جب ہم لوگوں نے فون دیکھا سارا ریکارڈ وہ خوشبو خان کا تھا اس کو میسیجز ہوئے تھے اس کے بھی وائس میسیج قدو کو آئے ہیں اس نے صاف کہا ہے کہ قدو کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی آپ کو بات اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں اس بات پہ تو یہ بات تو موبائل ان کا سائبر کرائم مالوں کے پاس ہے ریکارڈ انہوں نے نکلوانا ہے اگر آپ یہ کہہیں کہ ہم نے زبردستی منوایا تو موبائل تو جھوٹ نہیں بولتا سر میں نے اس سے کوئی سوال کی ہے سر آپ کی بات بجاہ تو یہ سوال آپ کا ان سے کرنا بنتا تھا وہ آئیں گی وہ راستے میں کوئی اور کچھ سوال کرنا چاہتا ہے سر بات یہ ہے کہ اگر فائی ایکشن کوئی نہیں لیتے تو اگلا سٹیپ جو لیں گے وہ آپ کو پتا چلتے ہیں اگر آپ کی